میرے دوستو رات کو دو دو تین تین بجے تک موبائل پر بیزی ہمارے یہ جوان ان لوگوں کو شرم نہیں آتی ابھی مانا سہراب صاحب ایک واقعہ میرے ساتھ آیا کہ میں ہماری بلڈنگ سے گجرات میں میں گجرات کا رہنے والا میں اپنی بلڈنگ سے ایسے نیچے اتر رہا تھا ایک لڑکا جو میرے ہاتھ پر بیعت ہوا ہے اب وہ روزانہ بیچارہ میری خدمت کرتا کب میں جیسے اترا وہ بلڈنگ کے نیچے بیٹھا موبائل پر کچھ کر رہا تھا اس کو یہی پتا نہیں چلا کہ میں آیا اور میں نے سلام کیا اسلام علیکم اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کاری صاحب نے میرے کو سلام کیا میں جب باہر چلا گیا میری گھاڑی کی طرف گیا پھر میں نے کہا نہیں اس کو واپس جانا چاہیے اس نے میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیا اس کو پتا بھی نہیں چلا یہ مجھ سے بیعت ہوا ہے یہ روزانہ کتنا ذکر کرتا ہے یہ روزانہ کتنی مرتبہ درود پڑتا ہے میں پھر واپس آیا اور آ کر میں نے پھر کہا اسلام علیکم اب اتنا زور سے کہا کہ وہ چوکا اور چوکنے کے بعد وہ موبائل ہاتھ میں تھا میں نے کہا کیا ہوا اچھا میں ایک بات آپ کو یہ بتاؤں کہ جب میں آیا نا تو اتنا بیزی تھا موبائل میں وہ تو میرے سلام کرنے پر چوکا ورنہ اتنا بیزی تھا یوں کرتا تھا اے جیت گیا اہاں میں جیت گیا اہاں میں جیت گیا اکیلا اکیلا جیت گیا بھئی کوئی سامنے ہوئے تو آدمی جیت جائے اکیلا اکیلا جیت گیا تو میں نے اس کو کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب وہ چوکا میں نے کہا کیا کر رہے ہو اب وہ پہلے تو چھپانے کی کوشش کیا میں نے کہا دیکھو صحیح صحیح بتاؤ یہ سب کیا ہو رہا تو اس نے کوئی گیم کا نام لیا میں بھول رہا ہوں نہیں یہ دیکھو کسی کو یاد ہے کوئی بہت عشیہ رہے یہاں پہ گیم کا نام لیا پبجی پبجی کچھ نام لیا اس نے اور مجھے کہا کہ میں ادھر بیٹھا ہوں ایک جو ہے وہ گجرات کے دوسرے کنارے پر بیٹھا ہے ایک مہارشتہ بمبئی میں بیٹھا ہوا ہے ایک جو میرے ساتھ میں کھیلتا ہے وہ کئی اور علاقے میں تو میں نے کہا یہ ہے کیا تو اس نے جب مجھے بتانا شروع کیا مجھے زیادہ سمجھ میں نہیں آئے لیکن اللہ کی قسم اس نے ایک بات میرے کو بتائی میں نے کہا تو زور زور سے چلاتا تھا میں جیت گیا جیت گیا یہاں تو کوئی ہے نہیں تو کیسا جیت گیا کہا نہیں مولانا وہ میں نے ایک بٹن دبایا وہ بندگ سے گھولی نکلی سیدھے جو ٹارگیٹ تھا اس پہ جا کر لگ گئی ایک ہزار پوائنٹ میرے کو ملے میں نے کہا تیرے سے بڑا باولا کوئی نہیں ہوگا میں نے کہا دنیا میں پاولی دیکھا تھا لیکن ایسا پاولا کوئی نہیں دیکھا میں نے یہاں بھی بہت سارے پاولے بیٹھے ہوں گے موبائل پر اور مجھے کہا میں نے کہا کتنا ٹائم کتنا لگتا یہ پبجی جو آپ کھیلتے ہو اس میں ٹائم کتنا لگتا تو آم مولانا ایک مرتبہ اس میں انٹر ہو جاوے پھر نکل نہیں سکتا اور پھر کہا کہ مولانا کبھی چار گھنٹے کبھی پانچ گھنٹے اللہ اکبر میرے پیارو کلکتہ والو سابرا والو میں آپ کے ساملے بھیگ مانگتا ہو اللہ کے واسطے یہ کام مت کرو کہیں یہ موبائل ہم کو جہنم میں تو نہیں لے جائے گا میں جو مدرسے میں کام کرتا ہوں وہاں ابھی تک میں ستائیس سے اٹھائیس ڈیوارس طلاق کے کیس آئے اور ہم نے جب اس کا آپریشن کیا کہ ڈیوارس ہوا کیوں یہ عورت طلاق کیوں مانگتی ہے یہ عورت اس کے ساتھ رہنا کیوں نہیں چاہتی ہے تو نتیجہ نکلا وہی موبائل بولو نتیجہ نکلا وہی یہ موبائل میں جھوٹ بولتے ہیں زینہ کرتے ہیں موبائل میں یہ موبائل میں گیبت ہوتی ہے ارے میرے دوستو یہ موبائل میں جھوہ کھیلا جاتا ہے یہ موبائل میں گیمبلنگ ہوتی ہے الزام لگاتے تحمد لگاتے کسی کو بلیک میل کرتے میرے دوستو یہ موبائل کا جواب ہم قیامت میں اللہ اور ہمارے نبی کے سامنے کیا دیں گے یہ لوہے کا تکڑا ہے یا جہاندم کا تکڑا ہے میرے دوستو جس کو دیکھو پورا دیل موبائل پر بیزی اشرف ال بھائی مختار بھائی یعنی موبائل تو ہوگا مگر یہ جو گیم پپ جی وہ ہمارے گھر میں کون کون توبہ کرتا ہاتھ اوپر کرے بولو ہاتھ سے یہ موبائل یہ گندہ کھیلا ہم نہیں کھیلیں گے ارے میرے پیارو یہ موبائل کا گناہ ہاتھ نیچے رہ کرے ایک بات سنو میرے پیارو یہ موبائل کا گناہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل ہماری بیٹی آبارہ ہو جائے ایسا نہ ہو کہ کل ہماری بہن آبارہ ہو جائے اور وہ غلط کام پر جائے اور ہم اپنی بیٹی پر غصے ہو جائے ہم اپنی بہن پر غصے ہو اوپر والا کہے گا کیوں غصے ہوتا ہے گناہ تو نے کیا تھا سزا تیری بیٹی بھگت رہی ہے گناہ تو نے کیا تھا تیری بہن سزا بھگت رہی ہے اس نے میرے پیارو موبائل نہیں چھوڑنے کا ہے موبائل تو رکھنے کا ہے کائکو توڑیں گے پھوڑیں گے بھائی موبائل تیس ہزار کا چالیس ہزار کا اس میں قرآن کی آیتیں لے کر آؤ علماء کے بیان لے کر آؤ تقریر لے کر آؤ نظم لے کر آؤ نات لے کر آؤ اچھی اچھی جوگرافی ہیشری میتھمیٹکس جو دنیا کے علم ہے وہ اس میں لوڈ کر دو تاکہ ہمارے پر دین کا علم بھی ہو ہمارے پر دنیا کا بھی علم ہو بولو کرو گے نہیں انشاءاللہ لیکن یہ کونسی گیم بتائی تھی بھول گیا بولو کون کون ہاتھ اوپر کرو نہیں کھیلیں گے انشاءاللہ بلکہ کوئی بھی گیم موبائل پر نہیں کھیلیں گے کوئی بھی لڑکی کو نچانے کا کام بولو پکاوادہ نہیں